بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ آئل چار سے پانچ ادت ہم نے ٹماٹر لیے ہیں اور پریانی مسالہ ہم نے ریڈی میڈ لیا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں ایک کپ ہم نے یوگرٹ لیا ہے اور تین سائز بڑے سائز کے ہم نے آلو لیا ہے اور انہیں ہم الگ سے آئل میں گولڈن پراؤن کر لیں گے ایک ٹی سپون ہم نے کوٹی لال مرچ لی ہے ایک ٹی سپون ہم نے نمک لیا ہے ایک ٹی سپون ہم نے گرم مسالہ لیا ہے ایک ٹی سپون ہم نے سکھا دھنیا لیا ہے اور دو ہم نے چھوٹی سائز کی دارچینی لی ہے اور ایک بڑی الائچی لی ہے ساتھ میں کچھ کالی مرچ لی ہے گارنش کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس کے لئے میں نے تین بڑے سائز کے تھماٹر لیے ہیں انہیں میک شوٹ کیجئے گا آپ ہی سائز کے کاٹ لیجئے گا اور ایک لیمن لیا ہے میں نے اور دو میں نے گرین ہری مرچے لیے ہیں ساتھ میں پودینہ اور ہرہ دنیا میں نے لیا ہے انڈے میں نے دو لیے تھے انہیں میں نے کٹ لیا ہے درمیان سے بوائل کر کے اور ساتھ میں میں نے لیا ہے حلدی لی ہے اس کے اندر میں نے پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیا ہے آپ فوڈ کلر بھی لے سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے چکن کو ہم الگ سے ڈی فرائی کر لیں گے اب اب اسے ہم گولڈن گرون ہونے تر پھرائی کریں گے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے پیاس پیاس کو ہم نے ڈال جیا اب اسے ہم گولڈن گرون کر لیں گے پیاس ہماری گولڈن ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم ادرک لسن کا پیش دالیں گے اور اسے ایک دو منٹ کے لیے گھن لیں گے اور ساتھ میں دیکھیں ہمارا چکن نے ریڈی ہو رہا ہے ماتر ہم نے ڈالی ہے اس کے اندر اب اس کے اندر جب یہ ماتر دل جائیں گے اب اس کے اندر ہم مسائلے ڈالیں گے چکن کو ہم نے گولڈن گرون کر لیا ہے اب اوئل کے اندر ہم ڈالیں گے اپنے آنوں آلو کو ہم نے گولڈن پرانگ کر لینا ہے اب اس کے اندر ہمیں یہ جمسالے رکھے تھے اس کے اندر ہم ڈال رہیں گے اور ساتھ میں بریانی مسالہ بھی ڈالیں گے مسالہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ریڈی کر لیا ہے اس کے اندر ایک دو منٹ کے لیے بون لیا تھا اب اس کے اندر ہم ڈہیں ڈالیں گے اب اس کے اندر ہم مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اب چکن ڈال لیتے ہیں ہم اور دو تین منٹ کے لیے ہم اسے اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ مسالہ اس کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن ڈالی ہو گیا ہے چاول کیک تے ہم نے لگا لی تھی اس ساتھ میں اوپر چکن ڈال کے تو اس کے اوپر ہم نے ٹوماتر ڈالے ہیں لیمو ڈالا ہے اور ہرا دنیا ہری مرچیں اور پتینہ ڈال لیا ہے اب اس کے اوپر ہم یہ پیاس ہم نے برون کی تھی یہ ڈال لیں گے ایٹو کو ہم نے اتنا گولن براؤن کر لیا تھا اب اس کی تے لگا لیتے ہیں یہ ایک جو ہم نے بائل کر کے رکھے تھے اب یہ ڈال لیتے ہیں اس کے اوپر اب اس کے اوپر ہم فوٹ کلر ڈال لیں گے اب اس کے اوپر ہم چاولوں کی کوٹ تے لگا لیں گے آپ اسے ٹرائے ضرور کیجئے گا اور کومیٹ میں ہمیں بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے اب اس کی ہم نے تے لگا لی ہے اب پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسے ہم دم پر رکھیں گے لیچی مزیدار بریانی تیار ہے آپ پلیز اسے ٹرائے ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کیجئے گا موسیقا جیسے ٹرائے یقی ہے حقی ہے جیسے ٹرائے جیسے ٹرائے یقی ہے موسیقی